بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ بیزاننگ انفارمیشن کے پی فارم سے آج میں آپ کو ایک بہت ہی یوسفول شیٹ کے مطالق بتاؤں گا ہاو ٹو کلکولیٹ گریڈ پرسنٹ اینڈ سائیڈ سلوپ اگر یہ آپ کی پرسنٹ ایج میں دونے تو اس کے ساتھ کلکولیٹ ایلیویشن شیٹ یہ ایلیویشن شیٹ آپ کیسے بنائیں گے اپنی گریڈ کے ساتھ اگر آپकا پاس ایک ایلیویشن آپ اس کو پر دے دیں گے آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پاس ادھر انپٹ اسٹیشن ہیں یہ سٹارٹ اسٹیشن ہے یالو سیل کے اندر آپ نے انپوٹ کر دیں اس کے ساتھ یہ سٹارٹ embodied جو بھی آپ کا پرفیل کے اوپر ہے وہ آپ نے ایدھر دے دینا ہے اس کے بعد اینڈ کے اوپر جو بھی اپنے سلوپ جادر انڈ ہو رہی ہے اس کا جو بھی grade جیدر end ہو رہا ہے vertical curve کا VPC elevation جو آپ کا ہوئے گا وہ آپ نے در دے دینا ہے اور اسی طرح نیچے آپ نے در grade لگ دینا ہے اور یہ side slope ہے typical section کے ساپ سے وہ slope آپ نے در input کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے total road کی جتنی آپ کی birth آ رہی ہے وہ آپ نے در دے دینا ہے اس کے بعد station interval آپ نے در yellow cell کے اندر input کر دینا ہے تو نیچے یہ آپ کی پوری کی پوری calculations آ جائے گی یہ آپ کو centerline کے level calculate ہو جائیں گے just eight level کے ساتھ سے eight level آپ نے دینا ہے اور اگر آپ نے grade دے دینا ہے اس کے ساتھ سے سارے level calculate ہو جائیں گے اور جو side slope typical section کے ساتھ سے جو آپ کی road width جا رہی ہے اس کے elevations بھی ادھر calculate ہو جائیں گے جدھر تک آپ station اوپر دیں گے اس کا end station ادھر تک یہ سارے levels calculate ہو جائیں گے تو ادھر ہم آ جاتے ہیں plan profile کے اوپر جس طرح یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ plan profiles ہوتے ہیں ادھر تو یہ ہمارے پاس start elevation آ رہا ہے نیچے profile بنی دیتی zero two one five point five zero یہ elevation آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ وائلہ grade point forty three percent کا آپ نے دے دینا ہے اس کے اندر اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہماری در vertical curve start ہو رہی ہے vertical curve جدر آپ کا VPC station ہوئے گا یہ ہمارے پاس ہے five seventy five point zero zero station ہے اور elevation جو ہمارے پاس two one seven point nine six ہے تو آپ نے صرف ادھر سے اس کا elevation ادھر انٹر کرنا ہے یہ آپ کا جتنا بھی پیچھے والا grade والا portion ہوئے گا یہ آپ کی sheet ادھر سے آپ کو calculate کر دی جائے کر دے گا آپ نے ادھر سے start station zero plus zero zero انٹر کر دینا ہے start elevation two one five point five zero zero جس طرح یہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ہے two one five point five zero تو یہ آپ نے ادھر سے start station اور start elevation انٹر کر دینا ہے profile کو پر اور اسی طرح آپ کا جو grade جا رہا ہوگا point forty three وہ آپ آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے اس میں جس طرح یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے بعد یہ side slope ہے ہمارے پاس point one five کی تو یہ میں آپ کو ادھر دکھاتا ہوں تو یہ ہمارے typical section آپ یہ اپنا دیکھ لیں تو ادھر یہ ہے آپ کو یہ ادھر نظر آ رہی ہے اس کی total slope اور اس کی ورث وغیرہ یہ ہمارے total ورث ہے اس فالڈ کے end تک ادھر سے end سے لے کے ادھر end تک اور یہ ہمارے پاس one point five کی یہ ہمارے پاس slope جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمبر ہے دونوں سائٹوں کو اوپر تو آپ نے ادھر جو slope دینی ہے آپ نے یہ دے دینی ہے اگر آپ کو section کے اوپر two point five ہے تو آپ نے دوسر two point five کر دینی ہے آپ کے پاس minus two ہے تو آپ نے دوسر two کر دینی ہے اسی طرح total ورث thirty point seven five ہمارے پاس جو total ورث ہاری ہے thirty point seven five zero یہ میلی میٹرز میں رہیں گے تو thirty point seven five zero ہمارے پاس total ورث ہے تو یہ سینٹر لین کا پہلا ہمارا level is a center land کہا گا اس کے بعد یہ edge automatically اس کے calculate ہو جائیں گے تو آپ نے دوسر اس کے جو بھی total ورث ہوئے گی وہ آپ نے ادھر انٹر کار دینی ہے اس کے بعد ہے station interval station interval آپ آر ڈیز جو آپ کے پاس جا رہی ہیں جتنی اتنی آپ کو آر ڈیز چاہیے اس کے ساب سے اس کے levels calculate ہو جائیں گے جس طرح یہ آپ zero zero اور fifty fifty کا مار پاس ادھر interval جا رہا ہے تو یہ آپ نے interval جتنی جتنی distance کو پر بھی آپ نے دینا ہے آپ ادھر interval انٹر کار دیں گے اگر آپ نے ایک میٹر کو پر بھی لینا ہے تو یہ آپ کے ادھر اسٹیشن automatically ایک ایک میٹر کو پر بھی calculate ہو جائیں گے end تک یہ sheet جائے گی جدھر تک آپ کا پاس end station آپ نے جو پی وی سی کا جو انٹر کیا ہوگا وہ station تک یہ آپ کے اس grade کے ساب سے سارے calculate ہو جائیں گے اسی طرح آپ نے اگر ٹین ٹن میٹر کو پر نکال لیں تو یہ ساری sheet ہماری ٹین ٹن میٹر کو پر آ جائے گی اور جدھر ہمارا پاس end rd آئے گی ادھر سے آگے یہ آپ کو بتا دے گا کہ ہمارا پاس ادھر اب یہ space نہیں ہے گی ہمارا station ختم ہو گیا یہ center کے level بھی ادھر سے automatically complete ہو جائیں گے اور end level بھی تو ادھر سے میں اس کو ختم کرتا ہوں میں دوبارہ input آپ کو کر کے دکھاؤں گا آپ نے یہ جو yellow cell ہے اس کے اندر data input کرنا ہے اور نیچے آپ کے ساری calculation sheet ادھر سے open ہو جائے گی تو ابھی آپ یہ ادھر سے میں نے سارا area zero zero کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری sheet ادھر zero zero ہو گئی یہ میں نے آپ کو سامنے ادھر ایک sheet بھی رہ دیئے یہ sheet کو description کے اندر میں لنک دے دوں گا آپ اس کے ساتھ سے بھی کر سکتے ہیں تو start station ابھی میں ادھر auto guide کو پر آ جاتا ہوں ادھر سے enter کرتا ہوں ہمارا پاس پہلا station ہے zero zero اور elevation ہے two one five point five zero تو آپ نے ادھر سے پہلا start station zero zero کر دینا ہے اور ادھر سے جو start elevation ہے two one five point five zero وہ ادھر آپ نے enter کر دینا ہے یہ آپ ادھر اسی طریقے center کریں گے اس کے بعد آپ کے سلوپ جہدھر ختم ہو رہی ہے جہدھر آپ کے پاس grade ختم ہو رہا ہے جہدھر وی پی سی پوائنٹ ہوتا ہمارا ادھر ہمارا یہ grade end ہو رہا ہوتا ہے اس سے آگے ہماری vertical curve والا portion ہوتا ہے اور وی پی ٹی station اور سے آگے پھر چار رہا ہوتا ہے تو آپ نے ادھر سے جو وی پی سی station ہے وہ آپ نے enter کر دینا ہے صرف station five seven five point zero zero ہمارے پاس ادھر end station ہے تو آپ نے ادھر end station جو ہے وہ five seven five ادھر enter کر دینا ہے یہ آپ کے end station آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ grade والا column ہے آپ نے ادھر سے پر آنا ہے اور یہ جو آپ کے پاس grade جا رہا ہوگا grade one point four three plus کے ساتھ ہے تو آپ نے ادھر plus لگا دینا ہے minus کے ساتھ ہے تو آپ نے minus two point four three آپ نے ادھر سے input اس کا data ادھر سے کر دینا اس کے بعد اس کے بعد یہ side slope والا column ہے side slope آپ کو نئے typical section کے ساتھ سے کرنی ہے typical section کوئی بھی آپ کے روڈ کا جو ہوئے گا ہے جس کو پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں one point five percent کی slope ہماری جا رہی ہے دونوں سیڈے کو پر camber جا رہا ہے تو یہ جو slope ہوئے گی یہ آپ نے دینی ہے یہ minus sign کے ساتھ آپ نے input کرنی ہے تو ادھر آپ نے ادھر minus one point five میرے پاس ہے تو آپ نے ادھر سے one point five input کر دیتا ہوں میں آپ نے اپنے ڈینک کے ساتھ سے ادھر جو بھی side slope جا رہی ہوگی وہ input کر دینی ہے اس کے بعد روڈ کی total ورث ہے کہ یہ بھی اپنے اپنے typical section کے ساتھ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں اپنے total ورث جا رہی ہے تھارٹی پائنٹ seven five zero یہ بالکل اس فارڈ کے ایج سے لے کے اس فارڈ کے ایج تک جا رہی ہے تو آپ نے یہ total ورث ادھر سے input کر دینی ہے جتنی بھی آپ کے پاس آ رہی ہے یہ تھارٹی پائنٹ seven five zero ہے تو ادھر سے آپ نے تھارٹی پائنٹ seven five zero آپ نے ادھر input کر دینا تو یہ ہمارا ڈیٹا ادھر سے complete ہو جائے گا اس کے بعد اس station interval ہے آپ اسٹیشن interval میں پروفائل رنگ کے اوپر آتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے نیچے تو یہ آپ کے پاس zero zero سے لے کے fifty hundred one fifty two hundred کا یہ station ہے آپ اس کو elevation کو جتنے بھی station کے اوپر لگانا چاہتے ہیں اس کے elevation interval آپ نے ادھر input کر دینا اگر آپ نے ten meter کے اوپر لگانے تو آپ ادھر سے ten meter inter کر دیں تو یہ آپ کے نیچے پورہ elevations کے circulate ہو جائیں گے اگر آپ نے ادھر سے ٹوانٹی meter کو پر کرنے ہیں ٹوانٹی میٹر کو پر کر دیں آپ نے ادھر سے ون میٹر interval لینا ہے تو آپ ون میٹر اوپر کر دیں یہ آپ کی ساری ڈیز اسی طریقے سے ادھر change ہو جائیں گی نیچے تک جدہ تک یہ آپ کا end station آئے گا ادھر تک یہ آپ کی پوری calculation یہ sheet ادھر سے کر دے گی جدہ آپ کا پاس end station ہمارے پاس ختم ہو جائے گا اس سے آگئی ہمیں out of station five seven five ہم نے دیا تھا اپنا end station جدہ تک یہ level اور calculate کر دے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس اس کی slopes جا رہی ہیں ون پوائنٹ five ادھر سے یہ میں نے اس کی انٹر کی ہوئی ہے ساری ادھر یہ اس کے distance جب آپ ادھر سے total ورث دیں گے تو ادھر سے divided by two ہو کے اور یہ automatically اس کی half ورث ادھر آ جائے گی left side minus fifteen point three seven five اور right side fifteen point three seven five اور اس کے elevations ادھر automatically آپ کے calculate ہو جائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ادھر صرف start station دیا اور start کا station تھا ہمارا اسی ہم نے elevation دے کے اور grade آگے دے دیا تو یہ آگے center line کے ہمارے سارے elevations automatically اس نے calculate کر دیئے اس کے بعد آگے اسی طریقے سے ہم نے side slope enter کر دیئے ادھر اور ادھر total load کی ورث دیئے تو اس کے elevation ادھر ہمارے پاس ادھر آگے ہیں سارے کو آپ اس کے data جو start والا ہوئے گا آپ نے اس طرح اس کو کرنا ہے آگے ہم چلتے ہیں اپنے typical section کے اوپر اپنے main plan کے اوپر کہ اگر ہم نے ادھر سے vpc کا elevation enter کیا تھا آگے ہم نے اگر grade two جو ہمارا ہوتا ہے اس کے elevation enter کرنا ہے تو وہ کو کیسے کرنے تو اپنے ادھر یہ والا station اور یہ والا elevation enter کرنا ہے اس کے بعد آگے آپ نے next جو vpc جا رہا ہوگا اس کا elevation آپ دیں گے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ start سے ہم نے لے کے اور ادھر vpt vpc تک کا ہم نے point دیا تھا تو آگے ہم جب vertical کر اس سے آگے ہم grade کا elevation کرویٹ کریں گے اس کے لیے one six two five ہمارے پاس ادھر vpt station ہے تو آپ نے ادھر one six two five انٹر کر دینا ہے اس کے بعد اس point کا elevation ہمارے پاس آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں two two point nine nine تو آپ نے یہ elevation ادھر enter کر دینا ہے two 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 point nine nine elevation اس کے بعد آپ نے اس کا grade یہ ہمارے پاس grade آ رہا ہے اس کا ادھر point point thirty seven percent minus point thirty seven percent تو آپ نے ادھر اس کا grade minus point thirty seven percent ادھر آپ نے دے دینا ہے percentage کا sign آپ نے ادھر نہیں دینا آپ نے جس اس کی value انٹر کرنی ہے اس کے پاس سیکشن کے ساپ سے اور روڈ ویرت بھی ہوئی ہے اور end station جو ہمارا ہوئے گا وہ آپ نے اس sheet کے آگے آ جانا ہے یہ جو ہماری sheet جا رہی ہے اس سے جو آگے والے sheet ہوئی گی ہماری یہ در اس سے آگے والے کا ہمارے پاس vpc station جو ہو ہوئے گا ادھر وہ آپ نے end والا ادھر انٹر کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ہے two plus two seven five تو آپ نے ادھر جو انٹر کرنا ہے وہ کرنا ہے two plus two seven five کا station آپ نے انٹر کر دینا ہے باقی road widths وغیرہ آپ کی وہ ہی ہوئیں گی تو یہ ادھر سے آپ کا آپ دیکھیں گے one six two five کے اس آپ سے ہماری ادھر ساری calculation ہو جائے گی اور اس کا جو grade کی calculation ہوئی گی وہ ساری automatically ہو جائے گی تو آپ یہ sheet کو اسی طریقے سے use کر سکتے ہیں اس کا download link میں اپنے ویڈیو کے description کا اندر رہ دوں گا جس کو دیکھ کے آپ اس file کو download کر لیجئے اور اپنے استعمال کے اندر لیا ہے تو اگر میں امید کرتا ہوں یا آپ نے input data ہے کہ اس میں اندر آپ کو ساری سمجھ آگی ہوگی آپ نے کیسے data input کرنا ہے اس کے اندر آپ اپنے grade کو input کر رہے ہیں top صرف ایک elevation دینا ہے اور آپ نے grade اس کے ساتھ دے دینا ہے تو یہ آپ کے جدھنے center land کے elevations وغیرہ ہیں یہ سارا formula لگے ہیں اس کے اندر آپ اس کو disturb نہ کیجئے گا آپ کو پاتا ہوگا کہ میں جو بھی sheets آپ کو دیتا ہوں وہ ساری open sheets ہوتی ہیں جس کو مدد سے آپ خود بھی اس کے اندر کام کر سکتے ہیں کوئی لاک وغیرہ میں نہیں لگاتا آپ اس کو خود بھی try کریں بنانے کی اس پہلے بھی میں ویڈیوز کے اندر میں آپ کو پوری detail کے ساتھ یہ بنانے کا طریقہ کار بتا چکا ہوں تو یہ ایک simple سی ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ آپ کو یہ جو بھی کیونکہ اس چیز کے اندر بہت زیادہ اس کی ضرورت آتی ہے سائیڈ کے اوپر جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس کے لیے تو آپ نے جس چیز سے دو آپ نے start station دے دیں start elevation اور اسے upgrade input کر دیں تو یہ آپ کے center land کے elevation بھی آ جائیں گا اگر آپ کو sides کی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ center land کے جو بھی elevations وغیرہ ہیں ان سب کو آپ use کر سکتے ہیں جدھر آپ کا end جا رہا ہوگا اس سے آگے یہ آپ کو بتا دے گا sheet میں نے نیچے تک create کر دی ہے یہ آپ کی maximum ضروریات کو یہ پورا کرے گی اگر آپ end کے اوپر اگر آپ کے پاس distance زیادہ آ جاتے ہیں تو آپ اس sheet کو اسی طریقے سے اس سارے cells کو ادھر سے کانر سے پکڑ گئے اور نیچے تک آپ اس کو paste کر سکتے ہیں یہ آپ کا جدھر تک آپ بڑھانا چاہتے ہیں excel کے اندر یہ ادھر تک چلے جائے گی تو میں امید کرتا ہوں یہ میری sheets اور یہ میری ویڈیو وہ useful ویڈیو ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گی آپ sheet کو download کر لیجئے اس کا link description کے اندر ہو گا اور میری ساری ویڈیوز کے links اس کے description کے اندر موجود ہوتے ہیں سوائے کوئی paid software کے وہ آپ خود download کیجئے کیے ان ویڈیوز کم بنانے کا مقصد آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ